جی سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ فارم کے ذریعے اپنے ریکارڈز کو سرچ کریں گے سرچ سے مراد یہ ہے کہ کوئی سپیسیفک ریکارڈ جو ہے وہ ہمیں چاہیے تو ہم وہ ریکارڈ جو ہے وہ بجائے کے ایک ایک کر کے ریکارڈز کو دیکھنے کے ہم اس کو فائنٹ کمانڈ سے یا سرچ کمانڈ سے ہم اسی لئے اس کو جلدی سے سامنے لا سکتے ہیں فار اگزیمپل یہاں پہ ہمارے پاس کنٹرول بٹن کے ساتھ ایک ہمارے پاس سرچ بار بنی ہوئی ہے ہم پر کلک کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ نینہ جو ہے وہ اس کا ریکارڈ ہم نے سرچ کرنا ہے تو ہم اس کا نام یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا یہاں پہ ریکارڈ ہمیں سرچ ہو جائے گا یہی چیز جو ہے آپ کنٹرول ایپ سے یا فائنٹ کمانڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ڈالک باکس کھل جائے گا اس میں آپ نے فائنٹ وٹ پہ دینا ہے جو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں لکن کے وہ جو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک اسی فیلڈ میں ہو یا پورے ڈاکومیٹ میں ہو تو یہ آپشن بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اول فیلڈ ہو سٹارٹ آف دا فیلڈ ہو یا پارٹ آف دا فیلڈ ہو جو آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہیلپنگ آپشنز ہیں یہ آپ اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق جو ہے اپنی سرچ کو ریفائن کرنے کے لیے یہ آپشنز بھی اسعمال کر سکتے ہیں اب سرچ ہے سرچ آپ ڈاؤن آل کے جس ریکارڈ کے اوپر آپ بیٹے امفرس کریں آپ فائیف خریب ون ریکارڈ میں ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے اوپر اوپر سرچ کریں یا اس سے نیچے والے ریکارڈ میں سرچ کریں تو یہ آپ آپشنز بھی یہاں پہ اپنی ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں اسی طرح میچ کیس ہے کہ چھوٹی ای بی سی بڑی ای بی سی کے جس طرح آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہوا ہے صرف اسی طرح کے جو ہوں گے ورڈس وہی وہ سرچ کرے گا اگر آپ میچ کیس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس طرح سٹوڈنٹس فائنڈ اینڈ ریپلیس یا سرچ آپشن کے ذریعے آپ لوگ جو ہے کوئی بھی ریکارڈ آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں اسی طرح آپ لوگ جو ہے اپنے ریکارڈس کو فلٹر بھی کر سکتے ہیں سوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی تقریب بھی آپ لگا سکتے ہیں جو کہ ہم اپنے نیکس لیکٹر میں دسکس کریں گے